یہ ریسٹ کریں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں لوگ ہر رکاوٹیں ہر رکاوٹ کو پاک کر کے یہاں پہ آئیں اور ہم کسی سے انڈرتے ہیں اللہ سچ کے ساتھ ہے اللہ حق کے ساتھ ہے کہ ایسے جھوٹے مکاروں سے اس عوام کو ریلیف چاہیے وہ بھگوڑے نہیں ہیں وہ نواز شریف کی طرح بھگوڑے نہیں ہیں جو مرضی کرنے ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے وہ ڈرتے ہیں ڈرپوک ہیں بزدل ہیں کاہر ہیں جھوٹے ہیں چور ہیں تھگ ہیں غدار ہیں الیکشن تو ہر صورت میں ہونے ہی ہونے ہیں چاہے تم لوگ جیسے مرضی بھاگو گے گسید کے عمران خان تمہیں لے گا الیکشن تو ہونے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ڈلی درتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد ناظرین اس وقت خان صاحب کا پاور شو شروع ہو چکا ہے منارے پاکستان لاہور میں اس وقت موجود ہے گارکنان کی بری تعداد تمام ریکارٹوں کو توڑتے ہوئے یہاں پر منارے پاکستان پہنچنی ہے جہاں پر کچھ کار کنان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جو آلکن سام اللہ کیسی ہو آپ میں بلکہ ٹھیک اللہ میں نے بات کنو آپ عمران کھان کے حق میں اتنی باتیں کرتے ہو جو بھی عمران کھان کے حق میں بولتا ہے چاہے وہ کوئی بھی اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ رفتاریاں شروع ہو گئی ہیں کبھی آپ کو ڈرنی لگا کہ مجھے بھی پولیس والے لے کر چلے جائیں گے مجھے بھی ارسٹ کر لیں گے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں اگر میری موت بڑے ہوکے لکھی بھی ہے تو یہ چاہا کے بھی مجھے کبھی بھی نہیں ہے مار سکتے موت سے پہلے چاہا کے بھی اچھا مجھے یہ بتانا کہ بیٹا اس جلسے کو ختم کرنے کے لیے خراب کرنے کے لیے یہاں پر راستوں میں کنٹینرز لگائے گئے ہیں کیا کہ ہو گیا عوام کا جوش و جذبہ اتنی زیادہ تیز ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا میں آ رہا تھا لوگ وہاں سے ٹاپ کے آ رہے تھے تو لوگوں کا جوش و جذبہ لوگ ہر رکاوٹ ہر رکاوٹ کو پاک کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہم کسی سے انڈرتے ہیں تو آپ بھی ٹاپ کر آئے ہو نہیں نہیں ہم تو لائنوں میں لگ کے آئے ہیں لائنوں میں لگ کے آئے ہو مجھے یہ بتانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انسا جلسہ یہ کامیاب ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کیونکہ اللہ سچ کے ساتھ ہے اللہ حق کے ساتھ ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ ایسے جھوٹے مکاروں سے اس عوام کو ریلیف چاہیے بیٹا مجھے یہ بتانا آپ دلہ بیٹا ہے جیسے خان صاحب کہتے ہیں میری جان کو قطر ہے پہلے بھی خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے تو خان صاحب کو چاہیے تھا گھر میں رہتے باہر نہ نکلتے ان کے جان کو قطر ہے وہ بھگوڑے نہیں ہیں وہ نواز شریف کی طرح بھگوڑے نہیں ہیں انہیں سچ اور حق کا پتہ ہے جلسہ تو کامیاب ہو گیا لوگ پیدل آ رہے ہیں مشکلوں سے آ رہے ہیں لیکن آ رہے ہیں ہم نے اپنے جوتوں پر چیری بلوسم کی تھی پالش وہ بھی خراب ہو گئی اس کا دکھ ہے بس بتائیے گا جیسے کہ الیکشن ملتوی ہوئے ہیں اگلی ڈیٹ دی دی ہے کیا یہ تو ہینے عدالت نہیں پچھے بلکل یہ تو ہمارے عدالتوں پر ہمیں پورا بھروسہ ہمارے ججز پر بھروسہ انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھئے گا بہتر کرے گئے دارے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بہت کام کی باتیں کرنے والا ہوں اسے جلسے میں کیا لگتا ہے کہ آپ کیا باتیں خان صاحب کرنے والے ہیں کیا پلینکس دینے والے ہیں سر کو لائے عمل تو دیں گے نیا کوئی سکرٹی جی ہوگی جو آج شیئر کریں گے وہ انشاءاللہ دیکھیں ہم نے بھی بتاوی سے انتظار کر رہے ہیں ریانہ سناولہ کہتا ہے کہ پکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی آج نے تو کھان صاحب جو ان سے ہے وہ گرفتہ روئی جائیں گے کیا کہیں گے آپ تو کر لے نا گرفتہ کسنا روکار آنا صاحب کو آج ہیں کر لیں گرفتہ کوئی اشیو نہیں ہے سر یہ بہتا ہے کہ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتا دوسری طرف خان صاحب اکیلے ہی کبھی پیشیوں میں جا رہے ہیں اور جلسے کا انہیں نکات کر لیا ہے کیا لگتا ہے یہ خان صاحب کا فیصلہ درست ہے ایک ہی ہمیں بہادر لے کر ملا ہے خان صاحب انہی کو دیکھیں ہم لوگوں کو بھی ایک جنون آتا ہے ایک جوش آتا ہے بچوں کو آتا ہے موت سے کیا کرنا آپ کسی کو کوئی کرنی ہے سر صحیح ہوگی اسلام علیکم جی والی اسلام جی سر یہ بتائیے کہ خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں الیکشن کیوں نہیں کروائے جارے خان صاحب کا تو اور کوئی مطالبہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں جی سب سے پہلا پیغام تو ایمپورٹڈ حکومت کو یہ کہ ہم آپ کو بلکل بھی نہیں مانتے جو مرضی کرنے ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے تو بدماشی سے یا زور زبردستی سے تو آپ کسی کو محکوم رکھے نہیں سکتے دوسرے نمبر پہ آپ کا سوال ہے کہ جی ایمپورٹڈ حکومت کی ہے الیکشن بھئی وہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں وہ ڈرتے ہیں ڈرپوک ہیں بزدل ہیں کاہر ہیں جھوٹے ہیں چور ہیں تھگ ہیں غدار ہیں ان لوگوں نے کبھی الیکشن کی طرف نہیں آنا عمران خان نے ان کو گسیٹ کے الیکشنوں میں لے کے آنا انشاءاللہ مگر الیکشن کے ڈیٹ تو ملتوی کر دی آگے الیکشن تین میں انہیں بات کر دی ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی بھئی ہمیں اوپر اللہ تعالی کی ذات پر بروسہ ہے نیچے سپریم کورڈ آف پاکستان پر بروسہ ہے سپریم کورڈ کے آرڈر ہے نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے ملک ایک آئین کے تحت چلتا ملک ایک قانون کے تحت چلتا آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں منا سکتے کیا گرنٹی ہے کہ چھے مہینے بعد آپ یہ جھوٹے نہیں بولیں گے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سیکیورٹی ایشوز ہم الیکشن کو آگے کرتے ہیں دوزار آٹھ میں دوزار تیرہ میں اس سے بری سیکیورٹی کنڈیشن تھی اس سے بری ملک اقلامی کھلا آتے الیکشنز ہوئے نا الیکشنز تو ہر صورت میں ہونے ہی ہونے ہیں چاہے تم لوگ جیسے مرضی بھاگو گے گسیڈ کے عمران خان تمہیں لے گا الیکشن تو ہونے ہیں انشاءاللہ سجیورٹ آئیے گا پہلے ہم دیتے جو سیاسی جماعت ہوتی تھی ایک حکومت میں ہوتی تھی باقی جماعتیں جونسی ہوتی تھی وہ اپوزیشن میں ہوتی تھی آج ہمیں ایک جماعت اپوزیشن میں نظر آ رہی ہے باقی جماعتیں ہمیں حکومت میں نظر آ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے بھئی اللہ الحق ہے اللہ تعالی اللہ تعالی نے سارے رنگ باز اکٹھے کر دی ایک طرف اور ایک عمران خان ایک طرف اکٹھا ہے ہمیں شروع سے بتا تھا کہ کون چوٹ کے تھے اس مولگ میں کون غدار ہے کون لٹے رہا ہے کس نے اس مول کے بچوں کے مستقبل کو نوچ کے کھایا ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے اللہ تعالی کی مدد سے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ عمران احمد خان نیازی واپس وزیراعظم پاکستان آ رہا ہے دو تہائی اکثریت سے آ رہا ہے وہاں اس کو لے گئے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ چورو ڈکیتو لٹے رو ٹھکو غداروں سے ان کا حساب ہوگا پہتر ہوگیا ناظرین یہاں پر ایک بچہ عبداللہ ان کے والی صاحب ان کے دوست یہاں پر موجود ہے چلسی ہم نے بات کی چلسے میں انہوں نے شرکت کی اپنے میزوان کو اجازت دیں اللہ حافظ